گوش کھا کے آپ ہو گئے ہوں گے بور آج آپ بنائیے وریاں آلو بہت ہی ٹیسٹی مزے کی بنتی ہیں اور بغیر دوب میں سکھائے آپ کو وریاں بنانے ہم سکھائیں گے بہت ہی زبردست یہ تیار ہوتی ہیں تو آئیے سلتے ہیں اس کی ریسپی کی طرح اس سے پہلے میں نے لے لی ہے ماش کی دولیوی دال یہ دیکھیں اس طرح سے ہوتی ہے بغیر چھلکے کی ہوتی ہے ایک کپ میں نے لے لی ہے ماش کی دال اور اس کے ساتھ میں نے لے لی ہے ایک کپ ہی برابر کونٹیٹی میں آپ نے لے لی ہے چنے کی دال لے لی ہے ایک کپ اور ایک کپ ہی میں نے لے لی ہے مون کی دال دولیوی اس کو اچھی طرح سے ہم تینوں دالوں کو واش کر لیں گے تین سے چار بار پانی میں واش کرنے کے بعد ہم کو بگو کے رکھ دیں گے یہ دیکھیں سائز میں یہ دبل ہو چکی ہے بگو دیا تھا تقریبا چار سے پانچ گھنٹے میں اس کو بگو دیا تھا اب ایک بلینڈنگ کا جار لے لیں گے اور یہ ساری دال ہم اس میں ٹرانسفر کر دیں گے اور اس کو دردر سا پیس لیں گے اس میں ہم نے دال بھی گوئی ہوئی ہے تو بہت زیادہ آپ کو پانی اس میں ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر بہت زیادہ یہ گرائنڈ نہ ہو تو بلکل تھوڑا سا پانی آپ نے اس میں شامل کرنا ہے تقریبا وان فور کپ کے قریب جس سے یہ دردر سی پیس کے تیار ہو جائے اب ہم نے یہ دال ٹرانسفر کر دی ہے اور لسن ادرا کرش کیا اور ہم نے اس میں ساتھی ڈال دیا یہ دیکھیں دردر سی اس طرح سے پیس لیں گے پانی زیادہ ڈالیں گے تو بہت لیک وڈ فور میں ہو جائے گی بلکل پانی کا آپ نے خیال کرنا بہت کم مقدار میں ڈالنا اور اس طرح سے دردر سی پیس کے ساری دال ہم اس طرح سے تیار کر لیں گے ساری دال دردر سی پیس کے ہم نے تیار کر لیا وان ٹیبل سپون میں اس میں ایڈ کروں گی نمک کا وان ٹیبل سپون ہی میں اس میں ایڈ کروں گی سوٹ مرچ کا وان ٹیبل سپون جائے گا کھوٹی ہوئی مرچ وان ٹیبل سپون اس میں ایڈ کریں گے گرم مسالے کا ہاف ٹیبل سپون میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں سابت زیرہ اس کا فلیور بہت اچھا آتا ہے اور ہاف ٹیبل سپون ہی میں ایڈ کر رہی ہوں زیرہ پاوڈر وان ٹیبل سپون میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں دنیا پاوڈر اور یہ کرش کیوئی گرین چلی ہے ون ٹیبل سپون اور یہ چکن کیوبز یہ ہے چکن کیوبز ہوم میٹ چکن کیوبز ہیں یہ میں نے فریز کیے ہوئے تھے جس کی ریسپی میں آپ کو دے چکی ہوں لنک آپ کو نظر آرہا ہوگا سکرین پر اس کو میں نے فریزر میں فریز کیا ہوا تھا اس کو نکال کے یہ سوفٹ ہو چکے ہیں اور اس کے اندر ملٹ ہو جائیں گے اس کا فلیور بہت اچھا آتا ہے لازمی اس میں اٹ کیجئے گا ریسپی لازمی دیکھئے گا اچھی طرح سے سارے چیزوں کو مکس کر لیں گے یہاں پہ دیکھیں اس میں پانی موجود ہے اس میں پانی اگر اٹ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اسی طرح سے مکس کرنے کے بعد کرائی میں نے آلریڈی رکھتی تھی گرم ہونے کے لیے اوئل ہمارا گرم ہو چکا ہے اور ایک سپون کی مدر سے تھوڑے تھوڑے سے ہم لیتے جائیں گے اس کا بیٹر اور اس میں ڈال کے فرائی کر لیں گے تیار ہوتی ہیں سب سے اچھی بات اس کی یہ ہے کہ آپ اس کو ایک سے دو ماہ تک ایزیلی آپ اس کو سٹور بھی کر سکتے ہیں فریزر میں اس کو ایر ٹائر کنٹینر میں رکھے آپ فریز کر سکتے جب آپ نے اس کو بنانا اور نکالی اور بنا لیجئے جنجر ختم ہو جاتا ہے کہ آپ اس کو دوب میں سکائیں پھر اس کو سیف کریں دوب میں سکانا اس کو ویری لونگ پرسیجر سے چار سے پانچ دن بھی لگ سکتے ہیں کچھ ایڈیز ہیسے ہوتے ہیں جس میں دوب آویلیبل نہیں ہوتی تو اسی لئے آپ اس کو فرائے کر کے بھی رکھ سکتے ہیں بلکل ٹیس میں کوئی بھی فرق نہیں ملے گا اس طرح سے ہم فرائے کر دیں گولڈن کے لئے ہم دونوں ساتھ سے اس کو فرائے کر لیں گے ساسا سے آپ نے اس کو ہلاتے رہنا یہ دیکھیں جی زبردست ہماری خستہ سی بڑیاں بلکل تیار ہو چکی ہیں اس کو ایڈیٹ کنٹینر میں ڈال کے آپ اس کو رکھ سکتے ہیں فریزر میں ایک سے دو ماہ کے لئے ایزی لی آپ جب چاہیں اس کو نکال لیے اور اس کو بنا لیجئے بہت ہی زبردست چینل کو دیکھیں آپ کا آواز آ رہی ہو کہ کتنی خستہ خستہ سی بنی ہے اس میں سے ہاف ہم رکھ دیں گے اس کو فریز کر دیں گے ایڈیٹ کنٹینر میں ڈال کے اور ہاف بنائیں گے ہم آلو وری ہیں تو آئیے جلتے ہیں اس کی ریسپی کی طرف سیکنڈ سٹیم میں ہم سب سے پہلے اوئل لے لیں گے ایک کپ ون ٹی سکون میں نے اس میں زیرا ایڈ کر دی اس کو تھوڑا سا کر کر آ لیں گے اور اس کے ساتھ ہی میں نے دو لارسز کے پیاز لے لی تو اس کی میں نے گرینڈنگ جار میں ڈال کے تھوڑا سا پانی ایڈ کر کے اس کی پیس تیار کر لی تھی اور دو لارسز کے میں نے تھوڑا سا اس کو بھون لیں گے زیرے کے ساتھ اور اس کے ساتھ ہی میں نے ٹی سکر لے لی تھے دو لارسز کے اس کی بھی میں نے پیس تیار کر لی تھی بہت ہی زبردست یہ تیار ہوتی ہے گوز سے زیادہ اچھا آپ کو مزہ آنے والا ہے چینل پر نیو ہیں تو سبسکرائب کر لی جیے تاکہ مزے کی رسیپیز آپ تک پہنچتی رہیں ون ٹیبل سپون کرش کی گرین چی لے لی تھی ون ٹیبل سپون ہی نمک لے لیا ون ٹیبل سپون میں نے سوٹ منچ لے لیا ون ٹیبل سپون ہی کٹی ہوئی میرش ون ٹیبل سپون دنیا پاودر ون ٹیبل سپون میں نے لے لیا زیرا پاودر اچھی طرح سے اس کو مسالے کو ہم بون لیں گے جب تک اس کا آئل ریلیز نہیں ہو جاتا اب اس کو کور کر دیں گے تقریباً پانچ منٹ کے لیے میڈیوم ٹو لو فلیم پہ پانچ منٹ تک مسالہ اچھے سے بھونا جا چکا اور اس کی جو آئل بھی ہے اور اس کا آئل بھی ریلیز ہو گیا اب میں نے تقریباً ہاف کی آلو لے لیے تھے آلو کو اچھے سے واش کر کے میں نے کٹ کر لیا تھا یہ ڈال دیں گے آلو ڈال کے اچھی طرح سے ہم اس کو بھون لیں گے آلو سب سے پہلے ہم بھون گے اور اس کے ساتھ ہی دو مرچے میں نے ڈال دی ہیں آپ چاہیں تو اس کو کٹ کے ڈال لیجی چاہیں اس طرح سے ڈال لیجی میں نے اس طرح سے ڈال لیجی جب اس کا فلیور بہت اچھا تھا اس کے اوپر ڈال دیں اور تقریبا ایک لیٹر کے قریب میں نے پانی ایڈ کر دیا اس کو کور کر کے میڈیم ٹو لو فلیم پر رکھ دیں گے تاکہ اچھی سی گریوی تیار ہو جائے اپنی مرضی گریوی آپ جتنی رکھنا چاہیں اتنی رکھ کے آپ فلیم کو آف کر دیجئے یہ دیکھیں جس کی گریوی میں نے اتنی ہی رکھی ہے اتنی گریوی چاہیے آپ جتنی رکھنا چاہیے آپ کی اپنی مرضی ہے لاز میں گرم مسالہ جب آپ نے سرف کرنا ہو تو گرم مسالہ ڈال اور اس کو سرف کی جائے